اسلام علیکم اسے فیصل شبیر کیا حال چال ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آئی فون 14 لانچ ہو چکا ہے اس کے بہترین فیچرز کی وجہ سے آپ میں سے بہت سے لوگ جو انڈرویڈ یوز کر رہے ہیں وہ آئی فون 14 کی طرف موف کر رہے ہیں تو آپ میں سے جو لوگ آئی فون 14 پرچیس کر لیں گے اپنے انڈرویڈ کا تمام بیک اپ اپنے آئی فون پر موف کریں گے تو آپ کے پرابلم آئے گی وہ ہے ورسائب بیک اپ انڈرویڈ کا باقی تمام ڈیٹا آئی فون پر ایزی لی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے بے شمار ایپس موجود ہیں لیکن بہت سی پرابلمز اور ایررز آتے ہیں ورسائب کا ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہوئے تو آج آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے ورسائب کا مکمل بیک اپ اس کی چیٹ ہسٹری اس کا ڈیٹا اپنے انڈرویڈ سے آئی فون 14 یا کسی بھی آئی فون پر کیسے موو کریں گے تو سوفٹر کا لنگ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو کے آ جائے گی تینیور شیر آئی کیر فون ٹرانسفر اس سوفٹر کے ذریعے آپ جس ون کلک کے ساتھ اپنے انڈرویڈ کا تمام ورسائب بیک اپ اپنے نئے آئی فون 14 یا کسی بھی آئی فون پر لے کے جا سکتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ جی بھی ورسائب یوز کر رہے ہیں اس کا ڈیٹ ایٹ پر آپ ایسیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے بیگپ کو آپری سٹور کر سکتے ہیں اس کو ویو کر سکتے ہیں اگر آپ جی بھی ورسائب یوزر ہے اور آپ کے پاس میک بک بھی ہے تو آپ اپنے جی بھی بی ورسائب کا مکمل ڈیٹ اپنے میک بک پر ایسیلی سٹور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ citizens آپ اپنے بیگپ کو ایسیل ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس سافٹر کے اندر آپ نہ صرف انڈرویڈ سے آئی فون بلکہ انڈرویڈ سے انڈرویڈ آئی فون سے آئی فون جیسے چاہیں اپنے ورڈسپ بیک اپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جی بی ورڈسپ والے بیک اپ کو ایسیلی افیشل ورڈسپ پہ بھی لاسکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال پہ کلک کرتے ہیں اور یہ ہمارا تینیور شیئر آئی کیر فون انسٹال ہونا شروع ہو چکا ہے زیادہ ہیوی سافٹر نہیں ہے لائٹ ویٹ سافٹر ہے فوراں انسٹال ہو جاتا ہے یہ ہمارا آئی کیر فون ٹرانسفر انسٹال ہو چکا ہے سٹارٹ پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا آئی کے ایر فون ٹرانسفر انسٹال ہو کے ریڈیو کا ہمارے سامنے آ چکا ہے آپ ایزیلی ورڈس اپ کا بیک اپ لے سکتے ہیں ورڈس اپ بزنس کا جی بی ورڈس اپ کا کیک کا وائبر کا جس اپ کا بیک اپ لینا چاہے ہیں ٹرانسفر کرنا چاہے ہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو ہم کرتے ہیں ورڈس اپ پہ کلک اس کے بعد آپ نے اپنے آئی فون اور انڈرویڈ فون دونوں کو اپنے لیپٹا پی سی میک بک سے اٹیچ کر لینا ہے تو یہ ہماری دونوں ڈیویسز یہاں پہ شو ہو چکی ہیں انڈرویڈ بھی اور آئی فون بھی آپ اس کو سوچ کرنا چاہے ہیں سوچ بھی کر سکتے ہیں آپ نے دیس نیشن انڈرویڈ کو بنانا ہے انڈرویڈ کو بنا سکتے ہیں آئی فون کو بنانا ہے آئی فون کو بنا سکتے ہیں تو ہم نے اپنا data transfer کرنا ہے android سے iphone میں تو ہم source بنائیں گے android کو اور destination بنائیں گے iphone کو اس کے بعد transfer پہ click کرنے سے پہلے آپ نے whatsapp میں جانا ہے آپ کی جتنی بھی chat history ہے آپ نے اس کا backup بنانا ہے setting میں جا کے یہاں پہ آپ نے choose کرنا ہے chat اور یہاں پہ آپ نے choose کرنا ہے chat backup اپنے google drive پر آپ نے اس کا backup بنانا لینا ہے تو یہ ہماری chat کا backup بن چکا ہے اب ہم اس کو transfer کرتے ہیں اپنے android سے iphone میں اب آپ نے click کرنا ہے transfer پہ اس کے بعد آپ نے continue پہ click کرنا ہے backup ہم بنا چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو whatsapp ہے بالکل empty ہے اس میں بھی تک login نہیں کیا ہوا اس کے بعد آپ نے click کرنا ہے continue پہ اس کے بعد آپ نے choose کرنا ہے sms verification آپ نے اپنے اس whatsapp میں جو بھی number لگایا ہوا ہے وہی number آپ نے وہاں پہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے verify پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے continue پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس verification message آ جائے گا یہ ہمارے پاس message آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے verify پہ click کرنا ہے اور یہ ہمارا whatsapp یہاں سے logout ہو چکا ہے اور وہاں پہ login ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ان چیزوں کو choose کر لینا ہے جن کا backup آپ android سے iphone پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جو چیزیں آپ کی کام کے نہیں ہیں ان کو dislike کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو animated gifs نہیں چاہیے تو آپ ان کو dislike کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے click کرنا ہے continue پہ اور ہمارا backup restore ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے iphone پہ اس کے بعد آپ نے اس iphone میں login کر لینا ہے جس نمبر سے بھی login کرنا چاہیں اس نمبر سے بھی کر سکتے ہیں کوئی نیا نمبر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے done پہ click کرنا ہے اس کے بعد ایک verification code آئے گا یہ ہمارا code آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے login پہ click کرنا ہے اور اب ہمارا data restore ہو رہا ہے یہ automatically process ہو چکا ہے یہ lng transfer successfully ہمارے whatsapp کا مکمل data ہمارے android سے iphone پہ آ چکا ہے اور ہمارا iphone automatically restart ہو چکا ہے اور یہ ہمارا iphone restart ہو چکا ہے اب جا کے چیک کرتے ہیں ہمارے data آیا ہے یا نہیں whatsapp کو open کر لیتے ہیں یہاں پہ جو بھی name دینا اپنا name دے لینا آپ نے یہ دیکھیں جیسے ہمارا android والا مکمل whatsapp backup ہمارے iphone میں آ چکا ہے اس طریقے سے آپ اس software کو use کر سکتے ہیں بہت زبردست software ہے اور زیادہ costly بھی نہیں ہے اگر آپ اس کی prices کو دیکھیں تو بلکل بھی costly نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کو ملتا ہے ایک مہینہ کے لیے only on 20$ one year کے لیے 40$ اور lifetime کے لیے لینا چاہیں تو آپ کو ملتا ہے only on 50$ کا اور اس کا کام آپ نے دیکھ لیا ہے آپ کے android کے مکمل whatsapp backup کو مکمل chat history کو بڑی آسانی سے iphone میں لے آتا ہے آپ کے پاس iphone کا کوئی بھی model ہے android کا کوئی بھی brand ہے کوئی بھی phone ہے آپ whatsapp کا data اپنے iphone میں easily لاسکتے ہیں تو آج اس کو download کریں اس کو install کریں اس کو try کر کے دیکھیں اس کا لینکہ آپ کو description میں مل جائے گا مہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں تو آج کسی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئے گئے تو ویڈیو کو like اور share کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں bell icon پہ click کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی